دوستو ڈراما سیریل بی لگام کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچوہ وہ اس جہاں پر آتی ہے علیسے کی ماں اور آ کر بات کرتی اور کہتی ہے کہ دیکھو تم چاہتی کیا ہو تمہیں مسئلہ کیا ہے تمہارے آگے میں ہاتھ چھوٹی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ میری بیٹی کا گھر بر بات مت کرو کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو جسے باتیں جب رمزہ سنتی ہے دو ہران اور پرشان دیکھنا شروع کر دیتی افشین بیگم گڑھ رہے ہو سے کہہ دیکھو آنٹی جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا اور نہ میرے دل کے اندر ایسی کوئی بات ہے اگر ایسی ہوتی تو میں کب کی یہ باتیں کر چکی ہوتی کب کا یہ گھر تباہ کر چکی ہوتی میں نے نہیں سوچا خدا کے لیے آپ میروں پیسہ کے الزام مت لگ ہے لیکن انکار کر دیتی ہے افشین بیگم سے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے میں ہر چیز کو جانتی ہوں ہر چیز کو سمجھتی ہوں تم خدا کے لیے جہاں سے آپ جاؤں میں صرف اسے آپ کے آگے ریکویسٹ کر سکتی ہوں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں لیکن انکار کر دیتی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی صوت میں ایسے نہیں جا سکتی میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی جہاں پر مامو جان کا افشین بگم کہتی ہے کہ مامو جان وہ آپ کا نہیں ہے اس کے پاس موجود ہیں بہت میں ہوں اس کے اپنی ہیں میں ہر چیز کو دیکھ رہی ہوں بھال رہی ہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے کام سے کام رکھوں یہاں سے چلتی بنے تو جہاں پر جب باتیں ہرمسہ سنتی ہے تو وہ پھر بھی انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ اسے کیسے میں ساتھ رہیں گے تو میں نہیں چاہوں گی میں اسے پوچھوں گی اور اگر وہ مجھے خود بولے گا تو میں پھر یہاں سے چلی جاؤں گی پھر مجھے کسی قسم کا کوئی اطراز نہیں ہوگا نہ ہی دکھ ہوگا اگر ایسے آپ مجھے نکالنے کی کوشش کریں گی تو نیور گیم اپ میں نہیں چاہ سکتی اسے کیسے دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ کمال کا جو ہے وہ سین دیکھنے کو ملے گا کہ آج جاتی ہے جہاں پر علی سے افنان کے پاس آ کر باتیں کرتی ہوئے سے کہتے کہ افنان یہ سب کچھ کیا چاہ رہے مجھ سے چیزیں برداشت نہیں ہوتی آپ جب اس اسی وقت گھر سے نکالیں افنان انکار کار دیترو کہتے ہیں کہ علی سے میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے آپ جب وہ نہیں سنبھار سکتی جہاں پر میرے پاپا جان کو جو خدمت کر رہی ہے اس رکب پر رمسہ تم وہ نہیں کر سکتی تو بہتر چاہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو دیت سے نکال دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہے رمسہ جہاں پر ہے تو میرا والد جو وہ سیٹ چل رہا ہے اور پاپا جان کسی بھی سیوت میں رمسہ کو اس قرصے نہیں کر سکتے آپ اس بات کو جانتی ہیں علی سے کہتی ہے کہ مطلب کہ آپ خود اس میں انٹرسنگ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو جہاں پر جب یہ بات علی سے کرتی ہے رفنان کہتے ہیں خدا کا خوف کر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوگا ایسا کچھ چاہتا تو میں کب کا یہ سب کچھ کر رہا ہوتا میرے دل کے اندر کچھ نہیں ہے مجھے صرف اس ہے پاپا جان کی فکر ہے اور وہ پاپا جان کی سپورٹ کر رہی ہے اس کی خدمت کر رہی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کیوں اس طرح سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو اس بات پر لیے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فنان آپ کے اپنی مرضی ہے جب آپ اپنی زید پر قہم ہیں تو پھر میری بھی بات ایک دفعہ کان کھوڑ کر سنجھ لیں میں اسی کیسے آپ کے ساتھ نہیں چاہ سکتی میں نے فیصلہ کر لیے کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ سے جان چھوڑوا دوں گی فنان کہتے کہ وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو نہیں رکوں گا فیصلہ آپ کا ہے آپ جو کچھ بھی کریں کر سکتی ہیں لیکن ایک بات کان کھوڑ گا آپ بھی سن لیں اگر آپ نے یہ قدم اٹھا ہے تو پھر آپ کو میں کبھی بھی ایک سیپ نہیں کروں گی علیدی آتی ہے اپنی ماں کے پر سے کہتی کہ ماں جی سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرا دم گھڑتا ہے ماں جی باتیں سنتی رہا انکار کر دی اسے کہتی کہ بیٹا میں اب کیا کروں مجھے بتاؤ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی رمشہ کو نکالنے کی لیکن بھائی جان جو ہیں وہ صاف الفاظ میں انکار کر چکی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں نکالنے دوں گا تو اب میں کیا کر سکتی ہوں میرے باس میں کچھ بھی نہیں ہے اب تم جانو تمہارا کام جانے تم آفنان کو بولو دی کہتی کہ میں اپنیان کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی میں اس کے ساتھ بات کر چکی اور وہ یہ سب کچھ ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے اب میں بھی تھاک چکی ہوں اس لیے کہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی درست آپ کو کیا لگتے کیا سہاں پر بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے لازمی فیڈ ڈک دیجئے کا چین پر لازمیں سبسکرائب کر دیگئے شکریہ اللہ حافظ